اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے روکیسٹر کے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ وقت جو ہے مصول ہو سکے کافی دینوں سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ بچوں کو زو میں لے کے جائیں گے تو بٹ آج کیا ہوا آج بھی ہم لوگ اٹھے تو اسی نیہ سے تھے کہ آج ہم لوگ زو پہ بچوں کو لے کے جائیں گے لیکن گھر میں آپ کو پتا ہے جب خواتین پراتھوں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں اور ناشتے اس قسم کے کرنے ہم لوگوں نے دیسی ناشتے اس میں پھر ٹائم پھر اس طرح کا لگ جاتا ہے پھر ناشتے کرنے بچوں کو تیار کرنا گھر کی صفائی یہ وہ اس چکر میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا پھر ہم نے سوچے اس کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ زو پہ جانے کے لیے آپ کو فل ڈے چاہیے نا اگر آپ مارننگ میں نو بجے کر رہی دس بجے یا گیارہ بجے ٹکٹ لے کے پہنچتے ہیں پھر آپ کو میکسمم ٹائم چاہیے ہوتا ہے وہاں گھومنے پھرنے کے لیے بچوں کو ہم پہلے بتا چکے تھے کہ گھر سے باہر جا رہے ہیں ہم لوگ گھومنے پھرنے آپ لوگ کے لیے سرپرائز ہے تو وہ تو بڑے ایکسائٹڈ تھے تو ان کو پتا بھی چلی ہے کہ زو پہ جانے بٹ جب ان کو پتا چلا کہ یہ پلان چینج ہو چکا ہے وہ خود بھی سیڈ ہو گئے پھر ہم نے سوچا چلیں کہ یہ ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں تھوڑا سا نئی جگہ ہو جو ہم نے بھی ابھی تک یہاں پہ نہ دیکھی ہو تو یہاں پہ ایک لیک ویو تھا نا تو ہم لوگ نے سوچا کہ چلیں وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس کو جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر مجھے یہ بھی ہوا کہ آپ لوگوں کے لئے میں ویڈیو بھی بنا لوں آپ لوگ بھی دیکھ لیں میرے ساتھ ساتھ کس طرح کا یہاں پہ نظارہ تھا کیا چیزیں تھیں کس طرح کا جو ہے ویو تھا اچھا اتنی زیادہ پور سکون سی جگہ تھی بلکل بھی رشنی تھا لوگ ہی نہیں تھے بس بہت کم لوگ ہمیں نظر آئے اور دراصل یہ ساتھ میں پاک ٹائپ بھی جگہ تھی اور گرینری بہت زیادہ تھی وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے گھاس کی اوپر جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے آرام سے سکون سے چل کر رہے تھے اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ اس طرح کی جگہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی تو کتنا زیادہ رشنہ تھا لوگوں کا آپ کو ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے تھے تو یہ چیز میں نے ویسے مس کی اتنا بھی ہمیں جو ہے نا وہ پر سکون محول جو ہے نا وہ ہمیں ہمیں عادت نہیں ہے ایسی چیزوں کی نا کہ ہر طرف سکون ہی سکون شانتی شانتی ہو نا اس جگہ کو دیکھ کہ مجھے جو ہے وہ مری کی یاد آگئی مری والی سائٹ پہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی اوپر پہاڑوں کی طرح اوپر نیچے ساری جگہ ہوتی ہے یہاں پہ مجھے سارا وہ اسلامباد کا اور مری کا جو ہے نا وہ سارا ایسے لگ رہا تھا کہ میں وہیں پہ گھوم پھر رہی ہوں نا وہی نظارے لگ رہے تھے مجھے بس لوگ نہیں تھے باقی فیل یہی آ رہا تھا نا کہ آپ مری والی سائٹ پہ ہو گئی نا ایسا فیل آ رہا تھا بچوں کے ساتھ نا بڑا مشکل ہو رہا تھا اتنے بڑے بڑے سے پتھر تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ پاؤں فسلے کا اور گر جائیں گے نا تو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا مجھے ہادی کے ساتھ چلنے میں وہاں سے وہاں پہ فیملیز بھی تھی بیٹھی ہوئی اور وہ لوگ فیشنگ کر رہے تھے تو یہ بھی بڑا مزے کا تھا کہ یہ فیشنگ کے لیے پوائنٹ تو اچھا ہے اچھا میں نے اپنے ہزبنٹ سے بولا کہ جب بھی ہمیں پاکستان کی یاد آئے گی نا اسلامباد مری سپیشلی اس سائٹ کی یاد آئے گی نا تو ہم اس پوائنٹ پہ آ جائے کریں گے یہ اتنی زیادہ دور نہیں تھا ہمارے گھر سے نا تقریبا یہ بیس کی منٹ کی ڈرائیف پہ ہے یہ پوائنٹ تو اچھا ہو گیا ہمیں ہم نے ایک نئی جگہ آ کے دیکھا ہے ہم لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میرا دل کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے ساتھ ساتھ شیئر کروں آپ لوگ بھی انجوائے کر لیں ہم انشاءاللہ ملیں گے اب نیکس ویڈیو میں اپنا آپ نے بہت سارا خیار رکھنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ